ایک وقت کے بعد بلوگت کی تہلیس پر قدم رکھے گا جب بالے ہو گیا تو خوشی منائیں ماشاءاللہ اب ہمارے بچے کی داری نکل آئی ہے اب ہمارے بچے کی ماشاءاللہ شادی کی عمر ہو گئی ہے اگرچہ شادی کرانی نہیں ہے اس کی لیکن عمر دھارہال ہو گئی 20-25 سال میں انشاءاللہ شادی بھی کرا دیں گے تو یہ باتیں تو خوشی کی ہیں لیکن سال گزرنے سے ایک بات تو یقینی ہے کہ میں اور آپ جتنی عمر دنیا میں لے کر آئے تھے اس عمر میں بہرحال کمی ہو گئی ہے دیکھو فانسی کا مجرم جو ہے نا اسے بگایا جائے کہ دو سال کے بعد یا یوں کہیں کہ ایک ہفتے کے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا مار دیئے جاؤ گے اب جیسے ہی ایک دن گزرے گا تو آپ اسے کہیں مبارک ہو ایک دن گزر گیا ایک دن گزر گیا چھے دن رہ گئے جمعے کی صبح فانسی پہ لٹکانا ہے جمعہ رات اب بس چوبیس ہنٹے رہ گئے اور آپ نے اسے ہیپی ایو ایئر کی مبارک بات دے رہے تو کہیں گا بھائی یہ تو جیسے جیسے دن گزر رہا ہے میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایسے ہی میرے بھائی ہم نے اور آپ نے بھی فانسی کے پھندے میں لٹکنے کا جائم آ رہا ہے موت تو فانسی کا ہے وہ الگ بات ہے کہ پھر مرنے کے بعد اعمال اچھے ہوئے تھے انشاءاللہ پھر اچھا ٹھکانا ملے گا برے اعمال ہوئے تو برا لیکن ہم اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹھکانا ہوگا کاما یہ تو بہت ہی اچھے اعمال ہوتے ہیں تو پھر انسان موت کے جیسے جیسے قریب ہوتا ہے خوش ہوتا چلا جاتا ہے اسے تو مبارک بات ہے کہ حضرت آپ جنت کے مزید قریب ہو گئے لیکن ہم نے ایسا حضرت کم از کم ابھی جو بیٹھے ہیں ان میں شاید ہی کوئی اس قسم کی حضرت ہوں جو قبر کے قریب ہونے پر خوش ہو رہے ہیں ہم تو زندہ رہنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مستقبل کا کچھ بروزہ نہیں ہے بدماشی اپنی کیوئی ہے اعمال اتنے خراب ہیں بڑے بڑے بزرگان دین تھے جو موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کب آئے گی موت کب آئے گی اندازم ملاقات تو تو اس لیے یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے ہائپی ڈیو ایئر وغیرہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے میسیجز بھیجے جائیں جس میں کچھ نصیحت ہو کہ بھئی دیکھو ایک سال اور کم ہو گیا اسلامی تاریخ سے ایک سال اور کم ہو گیا لہذا نئے سال کو اس جوش اور اس ولولے کے ساتھ شروع کیا جائے کہ اب تک جو زندگی ہماری گناہوں میں گزری تو نیت کرلو کہ اس سال سے انشاءاللہ ایسے زندگی نہیں گزاریں گے جیسے پہلے گا تو آؤ مل کر اس جذبے کو ہم تازہ کر لیں کہ پچھلا سال جتنا ہمارا خراب گزرا ہے نیا سال آئندہ آنے والا سال جو ہے یہ انشاءاللہ پچھلوں سے اچھا گزرے گا یہ اس کی علامت ہے یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے ایک ہزار چار سو تیس سال مکمل ہو چکے ہیں ہجرت کی یاد تازہ ہو جانی چاہیے اور ہجرت سے کیا جذبہ ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی خاطر دین کی خاطر اپنے گھر بار اور اپنے وطن کو ترک کر دیا اتنی بڑی قرمانی دیا آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی اس قرمانی کو ایک ہزار چار سو تیس سال مکمل ہو چکے ہیں اس قرمانی کی طرف ذہن جائے گا اور ہم میں بھی قرمانی کا جذبہ پیدا ہو آرہی ہے بھئی بھا سمجھے تو کرنے کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے یہ لیکن کہ ہیپی نیو یہ ہے ہیپی پٹا گئے اور ہیپی پٹا گئے ہیپی جبکانا ہے حضور قسم کی حرکت ہے اس قسم کی نصیحت نہ ہمیں اگر چلائے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مفید ہوگا یہ کام کیا خیال ہے بھئی تو ہیپی ہیپی چھوڑ دیں مسلمان ویسے اتنا ہیپی آج کل ہے کہ اس کو مزید ہیپی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ فکر کی غم کی روند ہونے کی ضرورت اسے زیادہ ہے سمجھنے ہیں بھا آمال ایسے ہیں کہ ان میں ہیپی ہوتا وہ اچھا نہیں لگتا تو رونا چاہیے اپنے آمال کو یاد کر کے کہ کس قسم کے آمال پہلا سال بھی گندہ گزرا اور نئے والا سال بھی اس سے زیادہ برا نہ گزرے